نمسکار کسانو بھائیو میں مہی پال سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا من پسند یوٹیوب چینل ایم ایس ٹیکنیکل کھیتی ہمارے کافے کسانو بھائیو کے کمینٹس آئے ہیں کہ جھلسہ روگ آ چکا ہے اس کے بارے میں کوئی اچھے ٹیٹیمنٹ بتائیں جس سے ہماری فصلیں خراب نہ ہو اور سرخصیت رہیں تو کسانو بھائیو میں اس کے بارے میں آپ کو تین ایسی باتیں بتاؤں گا جو آپ کو دھیان رکھنے یوگی ہے اگر آپ ان تین باتوں کو دھیان رکھیں گے تو آپ کے کھیت میں جھلسہ روگ نہیں آئے گا تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس والی گھنٹی کو بھی دبا دیں نئے ویڈیو کو نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے پرابت ہو جھلسہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے ہمارے پودھوں کی پتیاں جل کر نشت ہو جاتی ہیں اور جو ہمارے پودھیں سوریہ کی بھوجنсон بناتے ہیں ہیں وہ ہمیں بنا پاتے ہیں جن جس سمجھ ڈھلسہ آجاتا ان کا جو سائج ہوتا ہے جو کندوں کا سائج ہوتا ہے وہ ہمارے کسان بھائی ہیں وہ کافی گھاٹے میں چلے جاتے ہیں کیونکہ جو ہمارے پودھے ہوتے ہیں جو ہمارے پودھے ہوتے ہیں ارد gente Royce ہوتی ہے وہ ہمارے والوں کا سائج بھی نہیں بل پاتا کے سانبائی ہو ایک سنوائی ہو سب سے پہلے میں اپنے کسانوائیوں کو ایک سالہ دینا چاہوں گا کہ آپ جس دوائی کا استعمال کریں اچھی دوائی کا استعمال کریں کسی دوبلیگیٹ یا لوکل دوائی کا استعمال نہ کریں مہنگی دوائی بیسک لگا لیں لیکن سستی دوائی کا استعمال نہ کریں کیونکہ سستی دوائی ہمیں دو وال لگانی پڑ جاتی ہیں اور یہ ہماری اچھی دوائی ہوتی ہیں وہ کبھل ایک بار میں ہی کام کر جاتی ہیں اور ہمارے لمبے سمت تک کام کرتی ہیں اس لیے آپ اچھی دبائی کا استعمال کریں جو دبائی اچھی کمپنی کی ہو اس قریقہ استعمال کریں آپ ڈبل کھرز سے بچیں کیونکہ یاد ہم سستی دبائی لگا دیں گے تو ہمیں ڈبل لگنی پڑ سکتی ہے اس لیے آپ اچھی دبائی کا استعمال کریں جو لمبے سمت تک کام کریں آپ کے سنوائیو جن تین باتوں کا دھیان رکھنا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے خیت سے جھلسے کو تین ہی پرکار سے روک سکتے ہیں اور تین باتوں کا دھیان کر کر آپ اپنے جھلسوں کو روک سکتے ہیں آپ کے خید میں جھلسہ نہیں آئے گا سب سے پہلے کے ساتھ آئیو آپ کو اپنے خید کی سیچائی سمیں پر کرتے رہنے چاہیے اس میں نمی بنائے رکھنے چاہیے کیونکہ جب پالا پڑتا ہے تو اس سمیں جب ہمارے خید میں نمی ہوتی ہے تو ہمارے خید پر اثر نہیں کرتا ہے دوسرا آپ اپنے خید میں ایک جب کاریہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے خید کے چاروں طرف دھوہ کر سکتے ہیں جس سے جب پالا پڑتا ہے یا جو کورا پڑتا ہے اس کی جو پرت پھڑ جاتی ہے اور ہمارے خید میں جھلسہ کم سے کم آتا ہے اور آپ کو تیسرا جو مکھے کام کرنا ہے وہ ہے کرنا ہے رہ سانک دباؤ کا استرے تو اس کیلئے کے ساتھ ہمارے آپ دو چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں دو دوائیوں سے آپ کے جھلسوں کو رو سکتے ہیں یاد یہ آپ کے خید میں ہلکا جھلسہ ہے یا آپ نے پہلی بار اپنے خید میں آلو لگایا ہے کیونکہ یہ جھلسہ جو ہوتا ہے ان خیدوں میں زیادہ آتا ہے جن میں بار بار آلو کی فیصل لگا جاتی ہے کیونکہ یہ ایک بائرس کی کارانویں بھی آتا ہے اور جب ہم بار بار آلو لگاتے ہیں تو ہمارے خید میں جب سے زیادہ آتا ہے جن خیدوں میں پہلی بار آلو لگے ہیں تو ان کے لیے میں آپ کو الگ ٹیٹمنٹ بتاؤں گا اور جو ان کے لیے جن میں پہلی بار لگا ہے تو اس کے لیے آپ کو لینا ہے جو ایم پیتلس کے نام ساتھا ہے وہ پانچ سو گرام پیٹھتی کے ساب سے لینا ہے دوسرا آپ کو لینا ہے سو سے دیر سو گرام میٹ ایکسل پیس پرسنٹ یہ دونوں آپ کو لینا ہے اور ایک آپ کو چپ کو لینا کے ساتھا یہ تین وں مکس کر لینا ہے اور ایک سو پچاس لیٹر پانی میں اپنے کھیت میں دو پر کے سامنے لگا دینے تاکہ انہیں دو سے چار گھنٹے کی دھوپ لگ جائے تو آپ کی فشل جھلسے سے پرباوت نہیں ہوگی اب بات کرتے کہ جن کھیتوں میں لگاتا رالو کی فشل ہوئے جاتی ہے ان کھیتوں میں آپ جھلسہ آنے سے پہلے ہی اسپریے کر لیں تو آپ کے کھیت میں جھلسہ نہیں آئے گا تو ان کے ساتھا یہ کو لینا ہے لوریٹ جو جی اگرو کمپنی کاتا جس کے اندر ٹیکنیکل ڈائی میتھو مورف آتا ہے پچاس پرسنٹ ڈبلو پی میں آپ کو یہ دو سو سے تین سو گرام پھٹے کے ساتھ سے لینا ہے دوسرا آپ کو لینا ہے جس کے اندر ٹیکنیکل کاتا کوپر اوکسی کلورائیڈ یہ آپ کو پانسو گرام لینا ہے اور تیسرا آپ کو اسٹیکل لینا ہے آپ کو ایک سو پیچاس لیٹر پانی میں ملا کر اپنے کھیت میں اسپریے کر دینا ہے اسپریے دوپیر کے سامنے میں کریں تاکہ دو سے چار گھنٹے کی دھوپ مل جائیں اس سے آپ کے خیت میں جھلچا روک بھی نہیں آئے گا یادی جھلچا روک کسی ختم آ چکا ہے ہلکا پھولکا تو وہ بھی وہیں ہو جائے گا کیونکہ اس کے اندر دونہ ہی ٹیکنیکل ہوتے ہیں سسٹومیٹک اور کونٹیک جہاں یہ پڑے گا وہاں بھی روک دے گا اور جو آنے والے سامنے تک بیماری کو روکتے رہے گا یہ ہمارا لگوہ دس سے پندر دن تک ہمارے ختم میں کام کرتا ہے تو آپ اچھی دبائیوں کو استعمال کریں اچھے دبائیوں کو کریں گے تو آپ کے ختم میں جھلچا نہیں آئے گا یہ دی جھلچا ہمارے ختم آ جاتا ہے تو ہماری پوری فصل کو باورا بات کر دیتا ہے اور ہمارے آلوکا سائج بھی نہیں بل پاتا کہ سانو آئیو یہ دی ویڈیو چھلا گئے تو ویڈیو لائک کریں شیئر کریں تھینکیو فور وچنگ مائی ویڈیو